آج ہے ابھی ہم نے تھوڑی در پہلے دیکھا کہ گورنر ہاؤس نائن زیرو میں پیپلز پارٹی کی قیادت مرادشاہ اینکیوم کی قیادت یہ سب گورنر ہاؤس نائن زیرو میں پہنچے ہمیں کچھ پتہ چلا ہے کہ ایک بڑی خوفناک سازش تیار کی گئی ہے جو گئی بھاگ رہے تھے دونوں بھاگ رہے تھے نورہ کشتی تھی ہم بتا رہے تھے کہ ایک ڈرہا رہا ہے ایک سمجھا رہا ہے یہ ہے کہ نورہ کشتی تھی بھاگنا چاہ رہے تھے الیکشن کا مچھے نے بھاگنا نہیں دیا جو بھی ہوا آج جو ان کی ملاقات ہوئی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ عوام کی طاقت سے جیت نہیں رہے تھے انہوں نے کوئی گھناؤنی سازش تیار کی ہے اور ہمیں ہمیں خدشات ہے خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کوئی بڑے پیمانے کے اوپر دھاندری دوز بدماشی ڈنڈے ماری قتل و غارتگری سب کچھ ہو سکتا ہے خون ریجی کچھ بھی یہ لوگ کر سک ہوتے ہیں ووٹر تو نکلے گا وہاں میں کہنا چاہتا ہوں یہ سیاست اس کو لوگ دفن کر چکے ہیں کراچی والوں اس سیاست کو آپ لوگ دفن کر چکے ہو اور دوسرا پیغام میرا آئی جی سندھ اور ٹیف سیکٹی صاحب کے نام آپ دونوں نے ذمہ داری قبول کی ہے فری فیئر ٹرانسپرینٹ پورا ہونڈ الیکشن کرانے کی لیکن ہم دیکھ رہے تھے دو روز سے محل بنایا جا رہا ہے حالات سراب ہیں حملہ ہو سکتا ہے جھگڑے ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے رانہ سراب نے انہیں بھی کہہ دیا کہ بڑے کوئی خالات سراب ہو سکتے ہیں تو میں کہنا چاہتا ہوں آئی جی صاحب چیف سیکٹی صاحب آپ سرکار ہیں آپ ذمہ دار ہیں خدا نہ خاستہ کل کوئی ماردھار ہوتی ہے کل کوئی ایسا حالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ جس سے خدا نہ خاستہ کوئی جان و مال کا نقصان ہوا تو اس کی اف آئی آر دیگر تو شامل لوگ ہوں گے اس میں لیکن اصل ذمہ دار آپ دونوں لوگ بھی ہوں گے ہمیں اگر اف آئی آر کٹوانی پڑی تو آپ کے خلا آپ کٹوائیں گے آپ دونوں آئی جی صاحب چیف سیکٹی صاحب یہ پوسٹریس کچھ دن کی ہوتی ہیں لیکن یہ کیسز یہ کچھ ہوتا ہے یہ سادش ہیں یہ پیچھا کرتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت رات کے اندھیرے میں پہلے انہوں نے درانے کی کوشش کی بھاگنے کی کوشش کی الیکشن سے فران کی اختیار کوشش کی لیکن اب وہی گینگ وار وہی ٹارگٹ کلینگ وہی سب وہ سب کٹھے ہو گئے اور ہمیں خدشات ہیں انشاءاللہ کل ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں تھپا بلے پہ لگے گا لیکن اگر کوئی دائے بائے سے آپ لوگوں نے کیا تو اس کا ذمہ دار یہ سیاسی جماعتیں تو ہوں گی عوام ان سے نمٹے گی لیکن قانون چیف سیکٹری اور آئی جی سن سے نمٹے گا ہم بتا رہے ہیں ہوش کے ناخون لینا خیال کرنا